آج کی خبر چینل میں آپ کا سواگت ہے بات کریں گے ہم اس ویڈیو میں آج کے اتیاز کے بارے میں اور جانیں گے آج کی خبروں کے سلسلے کے بارے میں پہلے ہم بات کرتے ہیں آج کے اتیاز کے بارے میں آج کون سا دیوہ سے آج کس مہان پروش کا جنم دن ہے آج کس مہان پروش کی مرتیوی تھی تو پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آج کون سا دیوہ سے آج عید الفطر ہے آج عید پورے دیش کے اندر یا پورے ورلڈ کے اندر بڑی دھوم دھام کے ساتھ منائے جائے گا نشان نیرودھک دیوست بھی ہے اب ہم بات کرتے ہیں ڈیٹو برت کے بارے میں آج کس مہان پروش کا جنم دن ہے آج بال گندھروہ کا جنم دن ہے جن کا جنم 26 جون 1888 کو ہوتا اور جن کی مرتیو 15 جولائی 1967 کو ہی تھی یہ مراتی کے فیمس سنگر ہے اب ہم بات کرتے ہیں راما راگوبا رانے کا جن کا جنم 26 جون 1918 کو ہوتا اور جن کی مرتیو 11 جولائی 2011 کو ہی تھی اب ہم بات کرتے ہیں آج کس مہان پروش کی مرتیوی تھی آج گووین شاستری دگوے کرب کی مرتیوی تھی جن کا ہم آپ کو بتا دے جنم ہوا تھا 1881 کو اور ان کی مرتیوی تھی 26 جون 1961 کو تو دوستو یہ تھا آج کا اتیاس کرتے ہیں آج کے خبروں کا سلسلہ اور پہلی خبر ہم لیتے ہیں بھگوان جگرنات کی رتیاترہ سے جڑی بھگوان جگرنات کی رتیاترہ کل اڑیسہ کے جو تٹورتی علاقہ ہے پوری اس کے اندر بڑے دھوم دھام سے نکالی گئی اس دن بھگت لوگ ہارے رامہ ہارے کرشنا کی گونج لگاتے ہوئے آگے پڑھ رہتے اور بھگوان جگرنات کو اور بھائی بلرام کو اور بہن سبدرہ کو رت کے اندر دیراج مان کر کے ان کو رسیوں سے کھینچ رہی تھے اور رسیوں سے کھینچنے کے اندر بھی ہوڑ لگی ہوئی تھی کہ کون رسیوں سے کھینچے گا ہم آپ کو بتا دے کہ جو بھی بھگت رسیوں سے بھگوان جگرنات کے رت کو کھینچتا ہے وہ جنم اور مرن کے چکر سے مکت ہو جاتا ہے یہ تیوار ہر سال آشار مہینے کے دوسرے دن منایا جاتا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اگلی خبر کی اور اگلی خبر آ رہی ہے آج سومبار کو عید ہے اور اس موقع پر جو ہمارے پردان منطری ہے نریندر مودی جی اور ہمارے جو راشت پتی ہے پرنو مکر جی انہوں نے پورے بھارت ورش کے لوگوں کو عید کی شک کامنائے دی ہے اور جو ہمارا چینل ہے آج کی خبر وہ بھی عید کی شک کامنائے دیتا ہے تو دوستو آج سومبار کو عید آپ بڑے دھومدھام سے منائے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جو ریوار کو چاند دک گیا تھا اس لیے آج سومبار کو عید کا تیوار گھوشیت کر دیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں مومبئی سے مومبئی کے اندر تیج بارش ہو رہی ہے اور اس سے جن جیوانہ جو است ویست ہو گیا ہے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ لگاتار تین دن سے تیج بارش ہو رہی ہے اور رویوار کو بہت تیج بارش ہوئی تھی اس کے قارن جگہ جگہ پانی بھر گیا سڑکوں پر بھی پانی بھر گیا جس سے وہانوں کو نکلنے میں کافی پریشانی ہو رہی ہے وہاں کی جو نگر نگم ہے وہ اس کاریوں کو دیکھ رہا ہے اب ہم بات کریں گے کاروبار کی خبر کے بارے وہاں دوستو کاروبار کے اندر خبر کے اندر ہم پہلے لیتے ہیں جو پرائیویٹ بینک کی سی ایو ہے اور جو گورنمنٹ بینک کی سی ایو ہے ان کی سیلری میں کیا انتر ہے تو دونوں کی سیلری کا ہم کمپریجن کرتے ہیں تو پہلے ہم بات کرتے ہیں آئیس آئیسی بینک کی جو سی ایو ہے ہیڈ ہے چندہ کوچر ان کو سیلری ملتی ہے 2.66 کروڑ وہاں پر ان کو پرفورمنس بینک بونس بھی دیا جاتا ہے 2.2 کروڑ کا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایکسیس بینک کی ایکسیس بینک کی جو ہیڈ ہے شکا شرما ان کو ملتے ہیں 2.7 کروڑ اب ہم بات کرتے ہیں ایس بی ای بینک کی اور اندرتی بھٹا چارے کی ان کو ملتے ہیں 28.96 لاکھ روپے سیلری ہے تو دوستو یہ اس پشٹ ہو گیا ہے کہ جو گورنمنٹ بینک کے اندر ہیڈ ہے ان کو کم سیلری ملتی ہے اور جو پرائیویٹ بینکوں کے اندر جو بڑے ہیڈ ہیں ان کو سیلری زیادہ ملتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں اگلی خبر کی اور اگلی خبر آ رہی ہے بینک لوکر سے جڑی ہاں دوستو جدی آپ اپنے بینک کے اندر بینک لوکر رکھتے ہو تو آپ ساؤدان ہو جائیے کیونکہ بینک لوکر کے اندر جدی چوری ہو جاتی ہے یا کوئی آبدہ آ جاتی ہے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے تو اس بات کی جمعہ داری بینک کی نہیں ہے یہ کہنا ہے آر بی آئی کے ہم دوستو جو آر بی آئی نے یہ کہا ہے کہ جو بھی سرکاری بینک ہے اس کے اندر یدی کسی بھی ویکتی کا لوکر ہے اور اس لوکر کے اندر سے چوری ہو جاتی ہے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے تو وہ جمعہ داری بینک کی نہیں ہوگی اور نہیں وہ اس لوکر میں رکھے جو بھی قیمتی سامان ہے ان کی جو قیمت ہوگی وہ چکائے گا تو دوستو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے یہ ابھی گورنمنٹ بینک کے لیے تو کہا جا رہا ہے پرائیویٹ بینک کو آپ بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ بھی یہی چیز فولو کر رہے ہوں تو دوستو لیکن جیدی آپ کے پاس بینک کا لوکر ہے تو آپ جرور سعودان ہو جائیے آپ جو بھی آپ کی چیزیں ہیں ان کو کاؤنٹنگ کر کے رکھیں آپ کی کتنی چیزیں ہیں کیا ہے اس کی ایک لسٹ بنا لیں اور سمیں سمیں پر اپنے جو اکاؤنٹ کا لوکر ہے اس کو چیک کرتے رہے اب ہم نیکسٹ قبر کی اور آگے بڑھتے ہیں جو آ رہی ہے جی ایسٹی ایفیکٹ سے جوڑی یہاں دوستو جی ایسٹی ایفیکٹ کے ایک کارن ہو سکتا ہے کہ ایک سے لے کے ڈیڑھ لاک نوکریاں جنریٹ ہو جائیں جی ایسٹی ایفیکٹ کے اندر کافی ورکنگ نکلے گی اس کے اندر ٹیکس سے جوڑی کافی پروبلمز آئیں گی ان کے ایکسپر تیار ہوں گے اور جو نینے اوفیس کھولیں گے سی اے سی اے کے اور کئی جوپس آپ کو آئے گی تو دوستو جی ایسٹی ایفیکٹ سے ہم کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اگلی خبر کی اور اگلی خبر جی ایسٹی ایفیکٹ سے ہی جڑی ہے اس کے اندر جو ٹی وی ایس موٹرز ہے اور رویل انفیلڈ ہے انہوں نے جو اپنے موڈل ہیں اس کے اندر سولہ سو سے لے کے تیس سو روپے تک کی دام کم کر دیا ہے اور یہ ایفیکٹ ایک جولائی سے لاغ ہو جائے گا ہم آپ کو یہ بتاتے کہ پہلے ان کے اوپر تیس پرسنٹ ٹیکس لگتا تھا اور اب جی ایسٹی لگنے کے بعد ان کے اوپر اب لگے گا اٹھائیس پرسنٹ ٹیکس تو دو ان کمپنیوں کو دو پرسنٹ ٹیکس کی راحت ملے گی اس کارانی جو یہ کسٹمر ہے ان کو دو پرسنٹ کا یہ فائدہ بھی دے گی تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں ہماری اگلی خبر کی اور اگلی خبر آ رہی ہے ایر ٹیل ٹیلی کوم کمپنی سے جڑی ایر ٹیل جو ٹیلی کوم کمپنی ہے اس نے اپنا مانسون سرپرائز آفر نکالا ہے کیا ہے یہ سرپرائز آفر ہم آپ کو یہ بتا دیں یہ پوسٹ پیٹ یوجر کے لیے ہے اور یہ ایک جولائی سے تین مہینے تک کام کرے گا اور اس کے اندر جو پوسٹ پیٹ یوجر ہے اس کو تیس جی بی کا ڈاٹا فور جی سپیڈ کے ساتھ دیا جائے گا ایک مہنے کا دس جی بی ڈاٹا تو دوستو یہ اچھا پلان ہے بلکل فری ڈاٹا دیا جائے گا اس کے کوئی بھی چارج ایٹیل کمپنی نہیں لے گی لیکن بس کنڈیشن یہی ہے کہ یہ جو پلان ہے یہ پوسٹ پیٹ یوجر کے لیے ہے اور یدی آپ پوسٹ پیٹ یوجر ہو تو آپ ایک جولائی سے اس کمپنی کے اندر آپ بات کر لینا ایٹیل کے اندر فون کر کے اور یہ پلان لاغو کروا لینا تو ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ خبر کی اور نیکسٹ خبر آ رہی ہے منو رنجن سے جڑی ہے ہاں دوستو منو رنجن سے جڑی ہے ہم پہلی خبر لیتے ہیں کہ اب سونی ٹی وی پر ایک نیا کومیڈی شو آنے والا ہے اور یہ کومیڈی شو جو کپل شرمہ ہے اس کو ہو سکتا ہے کہ اس کو ٹکر ملے کیونکہ اس کے اندر جو کپل شرمہ کی پرانی ٹیم ہے پرانی ٹیم کے اندر ہم آپ کو بتا دیں ہیں سودیش لہری، علی ازگر، سوغندہ مشرا تو یہ پرانے جو کلاکار ہے وہ کام کر رہے ہیں اب کرشنا ابھیشیک کے ساتھ ہاں دوستو کرشنا ابھیشیک کا ایک نیا شو آ رہا ہے دراما کمپنی اور یہ سونی ٹی وی پر اپرساریت ہوگا اس کے اندر جو کلاکار کام کر رہے ہیں ان کا نام ہے کرشنا ابھیشیک، سوغندہ مشرا، علی ازگر اور سودیش لہری اور ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ کل اس کا جو پرومو ہے وہ شوٹ کر لیا گیا ہے اب ہم نیکسٹ خبر کی اور آگے بڑھتے ہیں جو آر یہ ٹیوب لائٹ سے جڑی ٹیوب لائٹ مووی سپر ہٹ ہوئی ہے یا ایوریج ہٹ ہوئی ہے اس کا تو ابھی آنے والے سمیں میں پتا چلے گا لیکن ہم آپ کو یہ پتا دیں کہ اس مووی نے دو دن میں 42 کروڑ روپے تو کمالی ہیں اور آج عید گوشت ہو گئی ہے تو اب ہو سکتا ہے کہ اس کی جو کمائی ہے وہ بڑھ جائے اب ہم نیکسٹ خبر کی اور آگے بڑھتے ہیں جو امیتہ بچن سے جڑی ہوئی آ رہی ہے امیتہ بچن کا جو فیس بک اکاؤنٹ ہے اس کے کئی فیچر اوپن نہیں ہو رہے یا اوپن ہو رہے ہیں تو بہت دھیرے دھیرے اوپن ہو رہے ہیں اور یہ کہنا ہے امیتہ بچن کا امیتہ بچن نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ پروبلم کافی سمیں سے چل رہی ہے تو دوستو انہوں نے پھر اس کی لئے شکایت کا ایک طریقہ نکالا کیونکہ وہ فیس بک پر تو شکایت کرنی ہی سکتے تھے کیونکہ وہاں کئی فیچر اوپن نہیں ہو رہے تو انہوں نے جو ٹوٹر اکاؤنٹ ہے وہاں پر اپنی جو شکایت ہے وہ ڈالی اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ فیس بک جاغو میرا فیس بک پیج پوری طرح نہیں کھل رہا ہے تو یہ کہنا ہے امیتہ بچن کا ٹوٹر اکاؤنٹ پر تو ہو سکتا ہے کہ اب انہوں کا امیتہ بچن کا فیس بک اکاؤنٹ کھل گیا ہو اب ہم نیکسٹ خبر کی اور آگے بڑھتے ہیں جو آ رہی ہے کرشما کپور سے جڑی ہوا ہاں دوستو کرشما کپور کا کل پچیس جون کو بڑھے تھا ان کا جنم پچیس جون گنیس سو چونتر کو بہا تھا اور ان کی جو عمر ہے اس سمیں وہ ہے فورٹی تھری یئرز ہم آپ کو یہ پتا دے انہوں نے سولہ سال کی عمر میں ہی کام کرنا اسٹارٹ کر دیا تھا اور ان کے جو ماتا پتا کا نام ہے وہ ہے رندیر کپور اور بابیتا کپور ہم آپ کو یہ پتا دے ان کو راجہ ہندوستانی جو گنیس سو چھنوے میں آئی تھی دل تو پاگل ہے جو گنیس سو سنتیان میں آئی تھی اور بیوی نمبر ون اور گنیس سو ننیان میں آئی تھی اسی پرکار کئی پرکار کی سوپر ڈوپر ہی ٹون کی مویوں کے نام ہے جن سے وہ بڑی پاپلر ہوئی اور آج بولی وڈ کی وہ فیمس ایکٹریس ہے اب ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ خبر کیوں نیکسٹ خبر آ رہی ہے کھیلکود سے جڑی کھیلکود کے اندر ہم پہلی خبر لیتے ہیں ویسٹ انڈیج اور جو انڈیا کے بیچ کل سیکنڈ�이 میچ ہے اس کے اندر انڈیا نے بنائے تھے تین سو دس رن پانچ وکیٹ کھو کر تیالیس اور کے اندر اور ویسٹ انڈنج نے بنائے تھے دو سو پانچ رن چھاے وکیٹ کھو کر تیالیس اور کے اندر اور یہ میچ انڈیا ایک سو پانچ رنوں سے جیت گیا اب ہم بات کرتے ہیں اگلے میچ کی کل ایک اور میچ واتہ انگلینڈ اور ساؤت افریقہ کے ویج یہ ہے تیسرا ٹی ٹونٹی میچ کھیلا گیا تھا اس کے اندر انگلینڈ نے ایک سو اکیاسی رن بنائے آٹھ وکٹ کھو کر اور جو ساؤت افریقہ ہے اس نے بنائے ایک سو بانسٹ رن سات وکٹ کھو کر اور اس میچ کا جو ریجلٹ رہا وہ رہا انگلینڈ نے یہ میچ گنیس رن سے جیت لیا اب ہم بات کرتے ہیں اگلے میچ کی اگلا میچ واتہ آئی سی سی ورلڈ کپ کا جو اومینوں کا چل رہا ہے ابھی تو کل پاکستان وومین اور ساؤت افریقہ وومین کے بیچ میچ تھا یہ ہے تیسرا میچ تھا اس میچ کے اندر پاکستان وومین نے بنائے تھے دو سو چھے رن آٹھ وکٹ کھو کر پچاس اور کے اندر اور ساؤت افریقہ وومین نے بنائے تھے دو سو سات رن سات وکٹ کھو کر انچاس اور کے اندر اور اس میچ کے اندر ساؤت افریقہ نے یہ میچ تین وکٹوں سے جیت لیا تو دوستو یہ رہا ہے ان میچوں کا ریجلٹ اب ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ آج کون سا میچ ہونے والا ہے آج ICC ورلڈ کپ کا میچ ہے جو ہے آشٹیلی آئی وومین وی ایس ویسٹ انڈیچ وومین اور یہ چوتھا میچ کھیلا جانا ہے اس کی جو ٹائم بھی رہے گی وہ رہے گی تین بجے تو دوستو آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبکرائب کریں نمشکار